اور آئیت بات کرتے ہیں ٹیم انہا کے انشن کی ٹیم انہا کے تین اہم سہی ہوگی کل سے انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں انشن کا آج دوشہ دن ہے اس وقت انہا ہزار بھی پہنچ چکے ہیں لیکن ایرون دکیج دیوال بلند شہر کے لیے نکل گئے ہیں سانسا دو پیلٹ پڑی کے بابلے میں وہاں پر انہیں پیش رونا ہے جس پر ایرون دکیج دیوال نے یہ کہا ہے کہ بھلے ہی جیل ہو جائے لیکن دل نہیں مانگو گیا لیکن اس وقت کی جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ جنتر منتر کی تصویریں دکھا رہے ہیں انہا ہزارے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر پہنچیں انہوں نے رائشتبتی پیڑوں مکھر جی کو بدھائی دی پیڑوں مکھر جی رائشتبتی بنے اس پر انہا ہزارے میں انہیں بدھائی دی ہے اور کل یہی انہا ٹیم کا جو انشن چل رہا ہے یہاں پر جو داغی منتری ہیں سرکار کے جن کے خلاف حلہ بولا جا رہا ہے اس میں پیڑوں مکھر جی کا فوٹو بھی شامل تھا لیکن بعد نے اسے ڈھگ دیا گیا اور اربند کے جوال نے تو بڑا مکھر جی پر جم کر نشانہ سادہ تھا اربند کے جوال نے صاف طور پر کہا تھا کہ رائشتبتی بن گئے ہیں اس کے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ دوشمت ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہی ہم آپ کو سیدھے اس وقت لیے چلتے ہیں دلے کے جنتر منتر وہاں پر موجود ہیں ہماری سب بہت بہتا ہے ریما پراشر ریما دوسرا گن اربند کے جوال وہاں پر نہیں ہے انہا ہزارے آئے کیا کچھ انہوں نے کہا کتنی بھیل ہے لوگ اس انشن کو کس طرح سے لے رہے ہیں جن لوگ پر بلکم اور یہ منتریوں بھیشت منتریوں کے خلاف جو بات کہی جاری ہے کیا اس کے لیے زیادہ جانا جا رہا ہے یہ والا انشن ریما دیکھیں سید اگر ہم لوگوں کے یہاں پہنچنے کی بات کریں یعنی بھیڑ کی اگر ہم بات کریں تو بھیڑ تو کم سے کم لگ رہا ہے کہ اس وقت ٹیم انہ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ لگاتا ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں اور ٹیم انہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آئے ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بیٹل میں رکھائی دے رہے ہیں وہی بھیڑ ہیں وہی چہرے ہیں جو ہم لگاتا جب جب انہ کا انشن ہوا ہے سال بھر میں چاہے وہ ممبئی میں رہا ہو دیکھ رہے ہیں وہی لوگ ہیں اور وہ بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بھیڑ کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ تھی عمر بہت زیادہ تھی یہ ایک وجہ بتائی جا رہی تھی آٹی منہ کی طرف سے کہ نہیں آئے ہیں لوگ لیکن آج بوسم اتنا خراب نہیں ہے آج بوسم ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی نہیں آئے ہیں دونی اور احمق یہ ہے کہ لگا تھا تین دن تک پانچ پانچ منتریوں کی لسٹ جاری کرنے کی بار ٹی منہ نے کل کہی تھی کل پانچ منتریوں کے گھوٹالے اور خاص طرح جو برستہ چار کے آروپ ٹی منہ لگا رہے ہیں انہیں جاری کیا گیا تھا آج شام کو پانچ بجے بھی کچھ پانچ منتریوں کے نام لیے جائے گے حالا کہ ابھی یہ تین نہیں ہے آج کن منتریوں کی باری ہے لیکن پانچ بجے منتریوں کا کچھا چٹھا جسے کی بندہ نام دے رہی ہے وہ کھولا جائے گا ارون کے جیوال ابھی فیلال یہاں نہیں ہے لیکن دوپہر تک وہ لوٹ آئے گے اور اس کے بعد بھاشن بازی جو کل لگا دار کے انہیں سرکار پر آروپ ٹی آروپ چلتے رہے تھے وہ آج بھی جانی رہے گا بلکل ریمہ ریمہ دھنیواز آپ کا اور جانکاری کے لیے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے باری سب بہت داتا ریمہ پر آشار لگاتا اور دلی کے جنتر منتر انشم اس طرح پر بنی ہوئی لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ارون کے جیوال جو کی درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہا کے اہم صحیح ہوگی اب سے کچھ دیر پہلے وہ بلند شہر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کیونکہ سانسادوں پر ڈپڑی کے معاملے میں بلند شہر کے عدالت میں انہیں آج پیش ہونا ہے یہاں پر آپ کیجئے بس تھوڑا سا انتظار لیکن ہم ارون کے جیوال کی بات بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد تمام اور خبریں پہلے سنیے ارون کے جیوال نے بلند شہر روانہ ہونے سے پہلے کیا کہا میں ابھی نکل رہا ہوں کورٹ کے لیے اور میں نے ایک میٹنگ میں جنسوا میں یہ بولا تھا کہ ہمارے ہی سانساد کے اندر 162 ایسے سانساد بیٹھے ہیں جن کے اوپر ہتیا کیا روپ ہیں تھگی کیا روپ ہیں اپھرم کیا روپ ہیں اگر اس طرح کے ہتیارے اور اس طرح کے کرمینلز اگر سانساد میں بیٹھیں گے تو ہمارے دیش کے لیے کوئی بھوشش نہیں ہے تو کسی نے بلند شہر کے کورٹ میں میرے خلاف کمپین کی ہے اور آج مجھے نوٹس ملا ہے پیش ہونے کے لیے کہ میرے خلاف دیش درو کا معاملہ کیوں نہ چلایا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا میں نے جو تک سے رکھے ہیں جنتہ کے سامنے میں سٹینڈ پر قائم ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے دیش درو کیا ہے اور اگر قانون کی نظروں میں سچائی بولنا دیش درو ہے تو میں اس کی سزب ہٹتنے کے لیے تجارہ بیل لینے کو تیار ہے اس معاملے میں نہیں کوئی بیل نہیں لوگا